السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویٹ می ریب سٹائل تو آج میں لے کر رہے ہوں آپ لوگ لیے بہت ہی مزیدار سی جھاگ والی لسی کی ریسپی بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے مزیدار سی بن کے ریڈی ہوتی ہے زیادہ تر گرمیوں میں پی جاتی ہے تو آج کل بہت زیادہ گرمی کا موسم ہو رہا ہے تو آپ لوگ لسی بنائیں بہت زیادہ مزیدار سی بنے گی بلکل بزار والی لسی بن کے ریڈی ہوگی جس طریقے سے بزار میں جھاگ والی اور کریمی لسی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسن آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک جگ لی لیا اس کے اندر ہم دال دیں گے ایک پاؤ کے برابر کریم والا دہی دہی آپ نے بہت اچھا لینا ہے کھٹا دہی نہیں ہونا چاہیے جتنا اچھا دہی ہوتا ہے اتنی اچھی ہماری لسی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور ہاف کریم اور ہاف دہی لیجئے گا ساتھی ہم دال دیں گے ہاف کپ چینی چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میرا دہی تھوڑا سا کھٹا تھا تو میں نے ہاف کپ دالی تھی آپ چینی کی کونٹیڈی کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساتھی ہم دال دیں گے ون فور ٹی سپون کے برابر نمک ایڈ کر دیا ہے ہم نے تاکہ چینی کا جو مٹھا سے وہ بیلنس ہو جائے اب یہ لے لی ہے میں نے وکس ہینڈ وکس میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو جو لکڑی کی گھوٹنی ہوتی ہے دال گھوٹنی آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ اس وکس سے جو ہے بہت اچھی سی بن جاتی ہے ابھی ہم نے دودھ کا استعمال نہیں کیا ابھی ہم اس کو بہت اچھے سے پھیٹیں گے اتنا پھیٹنا ہے کہ جو اس میں کریم تھی کریم اور دہی جو ہے وہ یک جان ہو جائے اور ہماری جو چینی ہے نا وہ اچھے سے ملڈ ہو کے دہی کے اندر مکس ہو جائے چینی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جب اس دہی کو پھٹیں گے نا تو وہ چینی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا جتنے ٹائم میں آپ کی دہی پھٹ کے ریڈی ہوگی اچھے سے بیٹ ہوگی اتنی دیر میں آپ کی چینی بھی ملڈ ہو جائے گی تو یہ دیکھئے جی تقریباً دس منٹ تک آپ پھٹیے گا اسی طریقے سے دس منٹ گزر گئے تو یہ دیکھئے اچھے سے چینی بھی ملڈ ہو گئے یہ دہی ہماری بلکل جو اس میں لمب تھے وہ سارے ہی ختم ہو گئے ہیں اب ہم اس میں اٹ کریں گے ملک ملک بھی ہم نے ایک پاؤ ہی لیا ہے جتنی دہی لی ہے اتنا ہی ملک لیا ہے ملک دالنے کے بعد ہم اس کو بھی پھٹیں گے اچھا ملک آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو کھلا ملک بھی لے سکتے ہیں کھلا دودھ لے کے لیکن اس کو آپ نے پکانا پڑے گا پکانے کے بعد تھنڈا کرنے کے بعد آپ دہی میں دودھ کو دالیں گے اگر آپ گرم دودھ جو ہے وہ دھائی میں دالیں گے تو دھائی جو ہے وہ ہماری پھٹ جائے گی اس میں لمب آ جائیں گے اس میں تھوڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اب آپ اگر ڈبے والا ملک لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ڈبے والا ملک دال گئے جو اس کو پھیٹا تھا بہت مزیدار سی لسی بنتی ہے ڈبے والے ملک کی کیونکہ یہ ٹیٹر پیک ملک جو ہے وہ بوائل ہوا ہوتا ہے آپ کو اس کو بوائل کرنے کی نیٹ نہیں ہوتی تو یہ دیکھئے پرفیک کنسٹینسی ہے بلکل اب اس میں ہم لاش میں ایڈ کر دیں گے برف برف میں نے توڑ لی تھی لیکن اس کے آپ نے بڑے بڑے سے پیسز توڑنے ہیں تاکہ لسی جو ہے نا بہت زیادہ فوراں سے پتلی نہیں ہوں اگر آپ چھوٹے پیسز دالیں گے وہ جاتے ہی گل جاتے ہیں لسی پتلی ہو جاتی ہے پانی کا یوز ہم اس میں نہیں کریں گے تو یہ صرف صرف اس میں جو ہے دودھ اور دھائی ہی ہوگا پانی یوز نہیں کریں گے پانی جو بھی ایڈ ہوگا یہ اس برف سے ہی ہوگا تو دیکھیں برف کی میں نے بڑے بڑے سے پیسز رکھیں اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیے یہ بہت زیادہ چلٹ ہو جائے گی جتنی زیادہ ٹھنڈی ہوگی اتنی زیادہ مزیدار سی لگے گی اور برف دالنے کے بعد اب آپ اس میں بنائیں گے جھاگ جو جھاگ آتے ہیں جس طریقے سے آپ بزار سے لاتے ہیں جھاگ والی لسی تو آپ برف دالنے کے بعد جب اس کو پھینٹیں گے نا بہت اچھے سے تو اس میں بن جاتے ہیں جھاگ اور جتنا آپ پھینٹیں گے اس لسی کو اتنی زیادہ مزیدار سی بنتی ہے ہم کوئی بلینڈر میں نہیں بنا رہے ہیں اگر بلینڈر میں آپ بنائیں گے تو دھے لسی جو ہے نا پتلی ہو جاتی ہے بہت زیادہ وہ سپیٹ تیز ہوتی ہے آئی سپیٹ پہ جابے اس کو آپ بلینڈ کرتے ہیں تو دھے ہی جو ہے وہ دودھ بن جاتا ہے تو یہ دیکھئے جی اتنا پھینٹنا ہے تقریباً پانچ من کے برابر برف دالنے کے بعد یہ اس میں بہت اچھے سے جھاگ آ جائے اور دیکھئے جی کتنے اچھے سے جھاگ آ چکے ہیں اس کو اس طریقے سے مکس کیجئے اور ہماری مزیدار سی ریفریشنگ سی لسی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے بہت ہی زیادہ مزیدار سی بنتی ہے بلکل بازار کی جیسی بن کے ریڈی ہوگی میرے طریقے سے لسی بنا کے دیکھئے گا آپ بازار کی لسی کبھی بھی نہیں گئیں گے چیزوں کی کونٹیٹی یہی رکھیے گا تو آپ کو بہت زیادہ مزا آئے گا لگے گا نہیں کہ آپ نے بازار سے نہیں دی ہے گھر میں بھی بہت مزیدار سی لسی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئ چیز کو ہم نکال لیں گے گلاسز میں اور اس کا لک دیکھئے بلکل گاڑی سے آپ کی لسی بنے گی بہت زیادہ دیکھی پتلی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے برف کی پیسز جو ہے نا وہ بڑے دالیں اب یہ ہلکے ہلکے سے ملٹ ہوتے جائیں گے اور آپ کی لسی جو ہے نا سے تھنڈی ہی رہ گی زیادہ فوراں سے یہ ملٹ نہیں ہوں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے گرمیوں میں پیجئے آپ اس کو دوپیر میں بنائیے اور انجوائی کیجئے بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے اور جھا لسی ہماری بن کے ریڈی ہے کریمی لسی ہے یہ دھائی کے ساتھ آپ کو بلائی بھی لے لینای ہے آدھا دھائی ہونا چاہیے اور آدھا اس کی جو بلائی ہوتی ہے دھائی گی وہ ہونے چاہیے تو آپ کی لسی بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو بلائی کو تار کے رکھ سکتے ہیں اوپر سے ایڈ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بزار میں دالی جاتی ہے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے قریب سے بھی اس کا لک دیکھئے بہت ہی زیاد ہے بلکل بزار والا اور ٹیسٹ تو اس کا بہت زیادہ مزے کا ہے ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا فرینڈز اگر ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے چاہیے گا تھینک یو فور ووچنگ مائی ویڈیو کے جی اللہ حافظ پھر ملیں گے مزیدار سی اور نیو سی اور چھٹ پٹسی ریسیپی کے ساتھ